بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے براہر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کنگ آف پائک سے یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ہونڈا سیڈی سیمنٹی کے ٹیپٹ کو اجسٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹیپٹ کو اجسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے دوستو جب آپ اپنی بائک کی ٹوننگ کروارے ہوتے ہیں تو اس وقت ٹیپٹ کو اجسٹ کرنے کے لیے فیلر گیج کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے فیلر گیج سے ٹیپٹ کرنے سے ایک تو آپ کی بائک کی پکپ میں اضافہ آ جاتا ہے اور بائک سلو بھی کھڑی نہیں ہوتی اور دوسرے نمبر پر آپ کی بائک کبھی بھی گرمی نہیں کرے گی اور فیول کی جو ایوریج ہے وہ ڈسٹر بھی نہیں ہوگی ٹیپٹ کو اجسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے میگنٹ کو گھمار کر ٹی کے نشان پر لے کر آنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹیپٹ کو اجسٹ کرنا ہے اکثر مکینک بائی فیلر گیج کا استعمال نہیں کرتے وہ صرف ہاتھ کی مدد سے ٹیپٹ کو اجسٹ کر دیتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ فیلر گیج کو فیلر گیج کیوں کہا جاتا ہے ٹیپٹ کو چیک کرنے کے لیے جب آپ فیلر گیج کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جو رگڑ کی فیلنگ آتی ہے تو اس کو فیلر گیج کہا جاتا ہے اگر آپ کے پاس چینہ کی کوئی بھی بائیک ہے تو آپ اس فیلر گیج کا استعمال نہ ہی کریں تو اچھا ہے اگر آپ فیلر گیج کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کی بائیج کے ٹیپٹ بہت زیادہ آواز کرنا شروع کر دیں گے اس کے ریلیٹڈ بھی میں ایک ویڈیو جلد اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ وزٹ کیجئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ جب ٹیپٹ کی اجسٹ اچھے طریقے سے نہیں کی جاتی تو بائیک گرمی کرنا بھی شروع کر دیتی ہے اور آئل جو ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اور فیول کی جو ایوریج ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بائیک کے جو ہیڈ وال ہوتے ہیں اس کا پریشر جو ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس نیو مادل ہے ہونڈا سی ڈی سیمنٹی ہے تو آپ نے اس کے ٹیپٹ 0.08 ایم ایم کی مدد سے ٹیپٹ کو اجسٹ کرنا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر آنے والے نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مشہول ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ